رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الادیان احبو الاللہ ادیان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو کونسا دین پسند ہے ویسے تو قرآن مجید برحان رشید میں اند دین اند اللہ علیہ السلام ہو سکتا اس آیت کے نزول سے پہلے کسی نے پوچھا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنیفیت السمحہ پورے اسلام کا تعرف دو لفظوں سے کروایا الحنیفیت السمحہ اب یہ جو دو لفظ ہیں اسلام کے تعرف میں اسلام کے خصائص میں جو خود بانی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہمیں بحثیت مومن بحثیت مسلم ان کا مطلب جو ہے وہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہے اس حدیث کا جامع حصہ موجم کبیر تبرانی کی جلد نمبر آٹھ میں موجود ہے اس میں حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو ستر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑے قابل غور لفظیں فرما مجھے یہودیت اور نصرانیت دے کے نہیں بھیجا گیا اسلام کی پہچان میں خصائص میں اور تعرف میں یہ ضروری سمجھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودیت اور نصرانیت کی نفی کی جائے تاکہ کوئی اسے میرے دین سے اٹیچ نہ کرے آپ دیکھ رہے تھے چونکہ آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ایسے فتنے بھی مستقبل میں آئیں گے جس طرح کہ ہمارے دور میں کچھ لوگوں نے بلیور کہہ کر یہود و نصارہ کو بھی اہل ایمان کے ساتھ اٹیچ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا انی لم ابعث بالیہودیہ ولن نصرانیہ مجھے یہودیت اور نصرانیت دے کے نہیں بھیجا گیا وَلَكِمْ بُعِسْتُ بِالْحَنِیفَةِ السَّمْحَا مجھے جو کہ سنت کے مطابق ہو یہ لفظ جنہوں کے لیے زندگی گزارنے کا پسند فرمایا ہے جس میں فرض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنتیں بھی ہیں مستحبات بھی ہیں جس میں حرام سے اجتناب بھی ہے مکرو تحریمی مکرو تنزیحی خلاف اولا سے اجتناب بھی ہے وہ جامع طریقہ جس کو پھر آگے اللہ کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور جس سے پوری شریعت اور پورے دین کو تعبیر کیا جاتا ہے سمحہ اس کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ لفظ ارشاد فرمایا سمحہ کا معنی ہے سہلہ آسان پورا دین اس دین اسلام کا تعرف ہی یہ ہے کہ یہ آسان دین ہے یہ کسی کی غلط فامی ہے کہ وہ اسے سخت سمجھے پہلے ادیان کے مقابلے میں اس دین کے احکام اس کی حدود اس کے اندر جو عبادات ہیں اس کا جو نظام ہے پہلی امتوں کے لحاظ سے پہلے دینوں کے لحاظ سے اس میں سہولت ہی سہولت ہے جب جسم پہ پلیدی لگنے پر جسم کو داغ نہ پڑے جب کپڑے پہ لگے تو کپڑے کو کاٹنا پڑے جب پانی نہ ملے تو تیمم کی سہولت میسر نہ ہو جب مسجد نہ ہو تو اگرچہ دس ہزار کلومیٹر چلنا پڑے سجدہ نہ کر سکیں جب کھانے کے بعد جو بچا ہو سب اللہ کے رستے میں دینا فرض ہو جب قربانی کریں تو گوشت خود نہ کھا سکیں آگ آئے اور جلا کے راک کریں اس جیسی سینکڑوں چیزیں اور وہ مشکلات جو پہلے موجود تھیں سرکار فرماتے ہیں رب نے تو تجھے آسان سا دین عطا فرمایا ہے